آپ دیکھ رہے ہیں میرا دریہ خان میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک اکبر میرا دریہ خان کی خبر پر ایسسٹر کمیشن دریہ خان نے ایکشن لے لیا ہے گرف روشی کرنے والے دکانداروں کو باری جرمانی آئیت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لسٹیں آگیزر کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے نمہندہ عمران لیل موجود ہیں مین چوک دریہ خان میں جی عمران آپ ہمیں اگار کیجئے جی بالکل میرا دریہ خان نے خبر بریک کی تھی کہ دریہ خان میں جیسے ہی ماہی رمضان شروع ہوا تھا تو ریٹ جو ہے بہت زیادہ کر دیے گئے تھے پھلز اور سبزی کے تو اسسٹنٹ کمیشنر فوری ایکشن لیتے ہوئے دریہ خان کے تمام فروٹس اور سبزی والوں کو جو ہے ایک نوٹس دیا اور فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے جو ہے ان کو جن کے پاس جو ہے لسٹ اویزہ نہیں تھی ان کو جرمانہ بھی کیا ہے تو آج ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر دریہ خان حافظ عبدالمنان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ میرا دریہ خان نے یہ خبر بریک کی تھی ہے تو آپ نے ایکشن لیا کیا کہیں گے سر میرا دریہ خان کی خبر پر آپ نے ایکشن لیا ریٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ریٹ لے رہے تھے شہری تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عمران میڈیا کی نشاندہی پہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ کریکٹیو ایکشنز ہیں وہ لیتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جیسا کہ ہر رمضان میں ہمارے در ایک تینڈنسی پائی جاتی ہے کہ لوگ چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ خود ساکتہ طور پہ ان کو بڑھا دیتے ہیں تو اس دفعہ بھی ہم نے جو ہے میڈیا کی نشاندہی پہ ایکشن لیا ہے اور جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کو ایک مناسب لیمٹ میں رکھنے کے لیے ہم سارے اقدمات جو ہے وہ جو ہمارے لیے پوسیبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو صبح کے ٹائم پہ جو منڈی میں جو آکشنز ہوتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈی سی سے لے کے ہمارے جو تحصیل دار ہیں سارے انکلوڈنگ ایسیز وہ سارے جو ہے وہ صبح منڈی کے آکشن ٹائمز پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اپنی سپر ویژن میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو جو شاید فردنوش ہیں ان کی آکشن جو ہے وہ ایک شفاف طریقے سے ہو اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ ساری اس کو انشور کروایا ہے دو تین طرح کی ریٹ لسٹ ہیں جو صرف اس لیے لگوائی گئی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح پرائس پہ چیزیں ملیں ان میں سے ایک پینفلیکس ہے پینفلیکس کے نیچے جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کو دکاندار جو ہے وہ زیادہ ہائی پرائس پہ دیتا ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس نمبر پہ کال کر کے اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں دوسرا یہ آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر آئیٹم کے اوپر جو ہے وہ فلیگ نمار جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ اس کو ڈسپلی کیا جائے تاکہ دور سے ایک انپڑ آدمی جو ہے اس کو بھی کیا ہوئی تیسری چیز یہ کہ ہمارے جتنے پرائس کنٹرول میجسٹریس ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں ہم لوگ خریداری کرواتے ہیں اور لوگوں سے بھی جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کس ریٹ پر چیزیں ملی ہیں تو ایکشنز تو ہم انشاءاللہ سارے لے رہے ہیں آہ سر یہ بتایا کہ میڈیا کی نشاندے پہ آپ دریہ خان شہر میں پہنچے لوگوں کو فائنڈ کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ لوگ پہلے ریٹ جو ہے بہت زیادہ لے رہے تھے خاص طرح کھنجور ہو گیا کہلا ہو گیا سیب ہو گیا تو اس حوالے سے کیا کیا آپ نے کسی جنبانے کیا ہے کدھرے لوگوں دیکھیں میرے میرے پاس تحصیل میں ہم چھے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں اور ہم نے اپنے مختلف اریاز جو ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جیسے رمضان آیا تو رمضان کے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ خودصاقتہ طور پر لوگوں نے مہنگائی جو ہے وہ کر دی تھی اس میں ہم نے شروع میں جو ہے بڑا ایک سویر جو ہے وہ کیمپین چلائی ہم نے اور لوگوں کو فائن کیے ایف آئی آز دیں اور لوگوں کے ایون کے دکانے بھی ہم نے سیل کی تو اس سے بڑا اچھا امپیکٹ پڑا ہے جو دکاندار ہیں ان کے دل میں خوف ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ جو پرچیزنگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے وہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے وہ خفیہ طور پر وہ کروائی ہو تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے بہتر بھی ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ مزید میڈیا کی نشاندہی پہ اگر آپ آپ کے پاس کو سجیشنز ہوں گی کہ کس طریقے سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ انکارپیٹ کریں گے جی بلکل یہ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر دریہ خان عبدالحافظ منان صاحب موجود تھے کیا ہے اور ریٹ کنٹرول کمیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں اور ڈیسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر جو ماہر حمزان کے حوالے سے جتنے بھی فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں ان کے ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور کام کر رہے ہیں جی بہت شکریہ امرالی تفصیلات سے اگاہ کر رہے کے لیے ہر خبر کے لیے دیکھتے رہیے میرا دریہ خان ہم سب کی پہچان